اسلام علیکم ناظرین ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ جب آپ کے اوپر پڑتا ہے ایک فریش فیل ہوتا ہے آپ کو تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں تو ایسا موسم ہو خوشگوار سا تھوڑی خونکی ہو ہوا میں تو اچھا فیل ہوتا ہے تو آج اس لیے میں بھی کافی فریش ہوں بلکل تہارا میں کوشیڈ کریم بہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں فریش ہوں آج آپ کو پتا ہے صبح فجر کے وقت بارش میں ہوئی ہے لاہور میں تو لاہور کا موسم خاصا خوشگوار ہے تہارا میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کروں گا اکثر ہو بیشتر آپ کو بتا کہ آپ کے دوست احباب آپ کو میسجز کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ جوب دلوا دیں ہاں یہ ہوتا ہے آپ کے حلقہ احباب میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی ریکویسٹ آ جاتی ہے کہ لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے کل بھی مجھے کسی طرح پہ ایک میسج آیا ایک دوست نے کیا کہ مجھے جو ہے کہیں پہ آج جوب دلوا دیں میں بے روزگار ہوں تو وہی آپ کے والی بات کے لوگ صرف یہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ہمیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے تو یہ ایک میرے خیال سے ایفرٹ کرنی چاہیے ایفرٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایک قوٹیشن بھی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مرد فرماتے ہیں ان کی مرد کرتے ہیں جو اپنی مرد خود کرنا چاہتے ہیں تو ایفرٹ آپ نے خود کرنی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستے آسان کر دیتے ہیں لیکن اکثر ہم گلا کرتے ہیں نا کہ وہ فلان بندہ ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے اس کو سب دے دیا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جو سلور سپول لے کے پیدا ہوتے ہیں لیکن سب کے ساتھ یہ ماجرہ نہیں ہوتا تو ایفرٹ کریں آپ اپنی پوری اور اس کے بعد اپنے معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیں آپ کے لئے جو بہتر ہوگا جو اچھا رستہ ہوگا وہ آپ کو وہ پاتھ دے دیا جائے گا اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی تو پریشان نہیں ہونا لیکن اپنی ٹرائے آپ نے جاری رکھنی ہے سب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کی اخبرات سے تو پہلی خبر ہے جی ہماری جیسے ہم موسم کی بات کر رہے تھے تو نمونیا کا بھی ذکر آج ہی لمکرتے ہیں تو نمونیا کی کیسز میں کمی نہیں آ رہی بڑی ایک پریشان کن سیچویشن ہے یہاں پہ 24 آر لاز کے یعنی پچھلے 24 گھنٹے میں پنجاب میں تقریباً جی 566 یعنی 5669 کیسز 24 گھنٹے کی ریپورٹ بڑا رہی ہے بلکل گزشہ 24 گھنٹے میں اور اسے کے ساتھ لاہور میں 133 یعنی 133 نائے بچے نمونیا کے مریض ہوئے ہیں اور نمونیا کا شکار ہوئے ہیں اور 3 بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں تو یہ بڑی خوفناک سیچویشن ہے اشتاوہ رہ جاتا ہے کہ کاش میں تھوڑی احتیاط کر لیتا تو بچوں کے حالے سے میں یہاں پہ کہوں گی کہ آپ میں بچوں کا ضرور خیال رکھیں ان کو کبر کر کے رکھیں موسم ایک دم سے چیز ہو جاتا ہے جیسے آج بھی آج ہم بات کریں تھنڈا موسم ہو گیا ہے ایک دم سے گرم ہو جاتا ہے ایک دم سے تھنڈا ہو جاتا ہے موسم جب سوچ کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اگر کہیں بھی کوئی تھوڑا ساپ کو پرابلم نظر آتا ہے تو ٹوٹکوں کی بجائے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کنسلٹ کریں آج ہی لگی کیا نیوز جی آپ کے پاس اچھا تائرہ آپ کو بتا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پولس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لی خاص سے مطارق ہیں بلکل بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں بھرپور توجہ دیتی ہیں وہ اس کے اوپر بچے ہیں جو قوت سماعت سے محروم ہیں ان کا جو ہے علاج کروایا جائے اور انہیں مکمل صحت جاب کیا جائے اس حوالے سائج پر جاب نے فنڈ بھی جاری کی ہیں جبکہ مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مزید بھی فنڈ جاری کریں گے اور اس مشن کو جو ہے منتقی انجام تک پہنچائیں گے بلکل اور یہ کہ پہلے بھی سرجریز اس طرح کی ہوتی رہتی تھی اور فنڈ جاری ہوتے رہتے تھے اور اب بھی یہ کہ ان بچوں کے لیے اور انہوں نے مزید بھی فنڈ جاری کیے ہیں کہ جو ہمارے ملازمین ہیں ہمارے جو اپنے کے نہیں اپنا جو ایک برادری ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے سب آفیسرز کی سب آرڈینٹ کا بہت کیر کرتے ہیں اور اس سے آپ نے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے میرے جو ہیڈز ہیں وہ میرا ہمارا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا کام کرنے کو بے دل چاہتا ہے اچھے سٹیپس ہیں اس طرح کے اچھے انیشیٹیوز ہیں یہ اداروں کو لینے شاہیے آگے ہم سریں گے ہم بات کریں گے پنجاب سیپسیٹیز آثورٹی میں اور اسی طرح سے ایک اور انیشیٹیو بڑا زبردست لیا گیا آئی جی پنجاب کی طرف سے فرنڈز آف پولیس پروگرام تو آئیزل آپ کو پتا ہے یہ فرنڈز آف پولیس پروگرام بسیکلی ہے کیا بسیکلی ظاہرہ مجھے پتا ہے یہ نا آئی جی پنجاب کا ہی مشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ عام عوام میں اور پولیس میں جو ایک گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ ان کو خوف ہوتا ہے وہ ختم کیا جائے اور آپس میں قربت ان کے درمین بڑھائی جائے اور اس پروگرام کے تحت عام عوام ہے خاص کا جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں طلبہ طالبہ دونوں ہیں ان کی ریجسٹریشن کی جاتی ہے پھر انہیں پولیس اور اس سے ملحقہ تمام اداروں میں لے جا کر ویزٹ کروایا جاتا ہے نہ صرف ان کو اس بارے میں بریفنگ دیتی ہے بلکہ ان کو کس طرح سے پولیس کام کر رہی ہے کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اس حوالے سے جو ہے ان کو پھر بریفنگ بھی دی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور فرنڈز آف پولیس پروگرام کے تحت تمام جیونیورسٹیز ہیں ان کو پنجاب پولیس کی طرف سے جی ریکویسٹ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ کے جو بچے ویلنگلی اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنے ادارے سے کونٹیک کر سکتے ہیں تمام بڑی یونیورسٹیز کے سوڈنٹس یا چھوٹی بڑی تمام یونیورسٹیز کے سوڈنٹس وہ اس پروگرام کے تحت دیفرنڈ ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرتے ہیں کل انہوں نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا بھی وزٹ کیا بچے بڑے خوش تھے جب دیکھا انہوں نے جو ایک پولس کا ان کے دماغ میں ظاہر ہے ہم لوگے بیک اپ دمائنڈ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے کہ پولس پتہ نہیں کیسا کلچر ہوگا لیکن چیزیں اب چینج ہوگی ہیں ٹکنالوجی کے ساتھ بہت ساری چیزیں اب چینج ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ بچوں کو بھی بہت خوشی ہوئی یہاں پہ انہوں نے بہت سا دپارمنٹس کا وزٹ کیا یہاں کی ورکنگ دیکھی ون فائب امرجنسی کال سینٹر کا جب انہوں نے دورہ کیا تو ان کو احساس ہوا کہ واقعی جو یہ غیر زوری کال کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو رکنا چاہیے اور انہیں اہد بھی کیا کہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سوالے سے ضرور آگاہ کریں گے ومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے جب ان کو بتایا گیا تو ان کو کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے آجرز ان کو پہلے سے پتا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات جان کے کہ ان کو پہلے سے پتا ہے اور مزید بھی کچھ خواتین نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا تو بڑا اچھا لگا ہے ایسا فیل کہ سٹوڈنٹس آئیں اور ہمارے جو پولس کے سارے ادارے ہیں ان کو وزٹ کریں ان کو دیکھیں ان کو پتا سرے کہ منجاب پولس ان کے لئے کیا کیا کام کر رہی ہے آجرز ان اگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس اچھا تاہرہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ مارچ آنے والا ہے خواتین کا عالمی دن تو اسی حوالے سے تاہرہ آپ کو پتا ہے کل یعنی چھے تاریخ کو لاہور کالج فرمومن یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی جانب سے جو ہمارے چیف لا اینڈ پریکیورمنٹ زفر جعوید مالک صاحب ہیں اور ڈپٹی ایگزیکٹیو آفیسر میں سریبہ نے اس شرکت کی اس پروگرام میں اس میں خواتین ایک حقوق کے اوپر بات لی گئی اس کے علاوہ سیف سٹی کے جو انیشیٹیو ہیں آپ کو پتا ہے کرائم سٹوپر کا انیشیٹیو اس کے علاوہ وومن سیفٹی ایپ اس حوالے سے کافی جو ان کو اویرنس دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کرائم سٹوپرز کیا ہے اور وومن سیفٹی ایپ کو بتایا گیا کہ آپ لوگ خود بھی انسٹال کریں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی بتایا گیا کہ زر سدہ اس کو انسٹال کروائیں اور اس سے مستفید ہوں آپ لوگ اور یہ جو کرائم سٹوپرز کی آجل بات کر رہے ہیں اس کا ایک نمبر ہے یہاں پہ میں ریپیٹ کرتی چلوں 033 Safe City یعنی 03372332489 یہ نمبر ہے ہمارا کرائم سٹوپرز سروپرز کا آپ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی خفیہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہیں پہ کوئی جوے کردہ لگا ہوا ہے کہیں پہ بجلی چھوڑی ہو رہی ہے کوئی بھی ایسی معلومات جو خفیہ انفرمیشن ہے آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ ایک طرح سے پریشانی ہے کہ میرا نمبر یا میرا نام نہ پتا چل جائے تو آپ اپنا یہ ایک میسیج ہمیں دے سکتے ہیں آپ کی کوئی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں آئیں گی اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ ہے www.pscr.gop.p اس ویب سائٹ پہ آپ ویڈیو یا آڈیو کے فارم میں جو ایوڈنس ہے وہ بھی ہمیں بجوا سکتے ہیں تاکہ کوکلی پنجاب پلس کو اندازہ ہو اور وہ جا کے اس پہ ایکشن بھی لے اور ومن سیفٹی آپ کو بتا ہے یہ آپ نے ضرور انسٹال کرنی ہے اور اپنی تمام آس پاس کی فیملز کو بھی انسٹال کروانی ہے آج اگلی خبر ہے ہمارے پاس ہنی ٹرپ کے حوالے سے آپ کو آئی گیا ہوگا ہنی ٹرپ کا کہ یہ ایک بہت ہی آج کل یہ چل رہا ہے اس میں معاملہ سکیم ہو رہا ہے کہ خواتین یا مرد حضرات اس میں ٹرپ میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی خاتون ہے اس نے کسی مرد کو ٹرپ کر لیا کسی غلط طریقے سے پیار محبت کا جہانسہ دیکھے یا کوئی سستی گاڑی کا جہانسہ دیکھے کسی نے کسی دوسرے کو پسا لیا پھر کے نیاب ہوتے ہیں تاوان وصول کیا جاتا ہے تو آپ نے اس چیز سے بلکل بے آویر رہنا ہے اور اگر کہیں بھی آپ کے ارد گھیر دیا آپ کے ساتھ خدا نہ خاصا ایسا کچھ حادثہ ہو رہا ہے یا کوئی ان نون پرسن آپ سے کانٹیک کر رہا ہے آپ کو کوئی لالج دے رہا ہے تو یہ ہنی ٹرپ ہو رہا ہے فوری دور پر اس چیز سے آپ بچیں اور اپنے آس پاس بھی لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں آجل مجھے بتائیے گا کہ کیا انسیڈنٹ ہو رہا ہے اچھا تاہر آپ کو بتا ہے کہ یہ کچھے کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ انسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک خاتون کسی خاتون کو اسی طرح ٹرپ کیا گیا اس کو بلوایا گیا اس کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا ویڈیو بنا کے تو پنجاب پولیس کی بڑی کام جابی ہے جی اس میں پنجاب پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کیا گرفتار کیا جی کسور کے علاقے کھڑیاں خاص سے بلکل ایسے گرفتار کیا گرفتار کر کے پنجاب پولیس کا یہی وہ کہہ رہے ہمارا میشن ہے کہ انشاءاللہ منتقی انجام تک پہنچائیں گے اس کو سزا دلوائیں گے تو خدارہ یہ کچھے کے علاقے میں یہ بہت زیادہ آج کل ٹرنٹ چلا ہوئے تو اگر کئی پہ سستی گاڑی آپ کو آفر کر رہا ہے کوئی کئی نوکری کا جانسہ دے رہا ہے تو اس کی پہلے ویریفکیشن کیجئے اپنے طور پر ویریفکیشن کر کے پھر جائیے کیونکہ طہرہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز ہر روز یہ میاں والی کا علاقہ کچھے کا علاقہ اس طرف جنوبی پنجاب کے علاقہ ہے اس طرف یہ کافی زیادہ ٹینٹ چڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ پولیس بھروقت کاروائی کر رہی ہے اور بلزمان کو گرفتار بھی کر رہی ہے لیکن آپ نے خود بھی ظاہرہ پولیس تو ایکشن لے گی لیکن آپ نے اس قسم کے کسی بھی ٹراب میں نہیں آنا تاکہ خدا نہ خواہ صاحب کوئی بڑا حادثہ رونمبر نہ ہو جائے ہم تو ہمیں ہاری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزوں کے بارے میں اویر کرتے رہیں اس کے بعد جی پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلے کا افتتا کیا گیا ہے اور یہ بیسیکلی پاکستان کے سب سے بڑی آجل تین دوزہ کتاب میل رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا تو آپ میں سے جو لوگوں کا شوق ہے کتابیں پڑھنے کا میلے میں جانے کا دیکھنے کا کہ جی کیا نئی کتابیں ہیں مجھے تو بہت شوق ہے بسے بکس پڑھنے کا آجل آپ کو شوق ہے بلکل تہرہ یہ ہونا بھی چاہیے بڑا ضروری بھی ہے ایک اچھی بڑی اچھی حوپنی ہے نو 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 بھر سک کم ہو گیا لیکن یہ ہونا چاہیے آج کل جو مجھے بتائیں کہ پچھلے ایک مہینے میں آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے جی میں نے پڑھی ہے میں نے ڈاٹر آف ایسٹ پڑھی ہے اچھا very good تو جی آج یعنی جمعیرات کو یہ دس بجے اس کا افتتاہ ہو رہا ہے اور آپ میں سے جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں پنجابی انیورسٹی ہر خاص و عام کو دعوت ہے اس میں اور آپ جا سکتے ہیں اور جا کے اس میلے کا وزٹ کر سکتے ہیں اچھا تاہر آپ کو بتا کہ ہم اپنے شو میں لازمی ذکر کرتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا اسرائیل کی جانب سے جی بربریت جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھاسی شہید ہو گئے ہیں وہی امداد کے منتظر تھے اور ایک دن میں تین تین حملے بڑے ہوں بلکل ایسا ہی ہے امداد کے منتظر تھے فلسطینی وہاں پر حملہ کیا گیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف فرضی ہے اس کو رکنا چاہیے اور اس معاملے کو پلیز سٹاپ ہونا چاہیے اور اسی بات پر بلیں گے چھوٹی سی بریک آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد چلیں گے بڑے انٹرسٹنگ سیگمنٹ آپ کی ہیلتھ کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے تو آج بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ سیگمنٹ ہے تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی اور آج بریک پر جانے سے پہلے میں بات کرنی تھی کہ آپ کی ڈائیٹ کا یعنی آپ کی خوراک کا ہمیشہ سے ہمیں بڑا خیال رہتا ہے آپ سب کی تو آپ کی ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے کس طرح سے آپ بہتر خوراک کھا سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہیلتی رکھ سکتے ہیں یہ ڈائیٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ کو پتا کہ آج کل جنک فوڈ کا کافی زیادہ رو جان بڑھ گیا تو یہ بھی کس حد تک کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے اور خاص کر کے وقت پر کھانا اور بہتر کھانا یہ بہت ضروری ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے آج کے شو میں ہم نے دعوت دیا ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہک شہروز صاحبہ جو کے مہرے گزائیت بھی ہیں ویلکم پر دی چوہ میڈم کیسی ہیں آپ اچھا میڈم سب سے میرے تو مجھے بتائیے ہم سیگمنٹ کے ساتھ میں بات کر رہے تھے کھانے کی حابیٹس کی حوالے سے اگر آپ صحیح سے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے صحیح فوڈ آپ یوز نہیں کھا رہے ہوتے تو کچھ ایٹنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس ایٹنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں ایٹنگ ڈس آرڈر کی حوالے سے اتنی اویرنس نہیں ہے کیونکہ ہم جس معاشر میں رہتے ہیں وہیں بہترینہ بھی ہے کیونکہ ہم دکھتے ہیں ویٹ کو لے کے ذریعے کا اپنے کیا ہے ہم اس چیز کو اپریشییٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیا ہے انسان جو ہے خواتین میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ ویٹ کو کم کرنے کے لیے کافی زیادہ جدو جاہد میں لگی رہتی ہے توٹھے کر رہی ہوتی ہے کچھ انٹرنیٹ سے نکال کسی سے دیکھ رہی ہوتی ہے ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں خاتون یا انسان وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لئے اس طرح کر رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حد سے زیادہ ویٹ جو لوز ہے مطلب اگر آپ اپنا ڈیزائرے بل ویٹ جو ہے وہ اچھیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے ویٹ کو لوز کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور خوراک سے ریلیٹری نفسیاتی مسئلہ ہے اسے اٹرنگ ڈیسورڈر کہتے ہیں اٹرنگ ڈیسورڈر کو ڈیٹیشن ڈیل کرتے ہیں لیکن ایک نفسیاتی مسئلہ کو ڈیل کرنے کے لئے ایک دوکٹر کی ضرورت ہے اور ایک پرپر کانسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ جو لوگ اس چیز میں مقتلا ہو جاتے ہیں انہیں اس چیز میں سے بہاں نکالنا کہ وہ جو ان کا ویٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا ایڈیل بوڈی ویٹ ہے اس چیز کے لئے ان کو کنونس کرنے کے لئے جسے کہتے ہیں کافی ایک پرپر کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اٹرنگ ڈیسورڈر جو ہے یہ خوداک کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اور کئی اقسام بھی ہیں کئی علامات بھی ہیں وہ ہم آپ کو جسے کہتے ہیں ڈسکس کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اٹرنگ ڈیسورڈر کے حوالے سے اتنی اوینڈنس نہیں ہے اس کے لئے میں زیادہ بھی نہیں کی جاتی ہے اب جیسے کہتے ہیں کہ میں نے اکسا خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کا اگر وہ ڈیسرڈ ویٹ اپنا اچھیف کر بھی لیتی ہے وہ پھر بھی جیسے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ لوگ خواہش ہوتی ہے خواتین میں یہ پائے جاتا ہے ان سے بہت پتہ ہوتی ہے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کیونکہ وہ حد سے زیادہ چیز میں بول ہوتی ہے پھر بھی آپ کو اپنے ویٹ ہے گیا ہے اب آپ کے ویٹ ہے گیا ہے اور اگر آپ نے ایک اچھیف کر لیا تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ اپنا ویٹ ہے مطلب دکٹر ہونے کے ناتے آپ یہ کہنا چاہیں کہ تمام دیکھتے والوں کو اگر آپ کے ویٹ اپنے ویٹ ہے اگر اپنے ویٹ ہے گیا ہے تو اب بس بس کریں پہلے یہ چیز بہت مشکل تھی کہ آپ فرمولا لگاتے ہیں تو آپ کو اپنے ویٹ پتا جلتے ہیں ہی پومئر نے کندسی راہت بھی اور ایڈیویں کہیں träگی ہمیں کیوں میرے کے بعد اسی پیشنون ناکھتم چاہتی ہوں circad مقدار مودعت نہیں کہ مقدارгляد کیسی rider بھی وہی جو دائتنا چاہتے ہیں پوشن سائز کم کریں اور ہیلڈی کھائیں اکساب وہ لوگ جو بلکل ہی رسٹک کر دیتے اپنا پوڈ وغیرہ اس طرح بھی نہ کریں کیونکہ اس طرح بھی نقصان دے ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا جاؤں گی کہ کالوریز میں اپنے طریقے سے جو میرے پاس پینشن ساتے ان کو یہ بتاتے ہوں کہ آپ کو پر کجی 30 کالوریز رکوائیڈ ہے اب جس طرح کہ ہم نے اپنے ویٹ کے کورنگ کالوریز کرنی ہے تو ہم اپنے ویٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے تو ہمیں ہماری ٹوٹل رکوائیڈ کالوریز پتا جل جاتے ہیں کہ اتنی کالوریز میں رکوائیڈ ہیں یہ پر دے کا بتا رہی ہے اب وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ویٹ لوز کرنا کیونکہ اب کسی کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور اس کی کالوریز بھی زیادہ ہائیں گی ویٹ لوز کرنا جاتے ہیں تو بینگا ڈائیٹیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلڈی ویٹ کو آپ کریں وہ لوگ جو بہت زیادہ کالوریز رسٹرک کر دیتے ہیں ہم انہوں نے کہتے ہیں کہ زیادہ کالوریز رسٹرک کریں گے تو آپ کمزوری کی طرف چلے جائیں گے آپ کمزوری کی طرف چلے جائیں گے تو ہم بینگا ڈائیٹیشن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک صحت مند طریقے سے اس انسان کا ویٹ لوز کیا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پر دے کی جو کالوریز ہیں مطلب آپ کی جو ٹوٹل کالوریز ریکوائیڈ پر دے میں ہیں اس میں سے منس آپ 500 کر دیں زیادہ کالوریز اکثر منہ لوگوں کو دیکھیں وہ بہت زیادہ کالوریز رسٹرک کر دیں مطلب آپ اچانک اپنے بڑا گیا پر دے میں ہیں اگر کسی کا ویٹ زیادہ ہے تو ملٹیپلائی 30 کریں کیونکہ پر کجی آپ کو 30 کالوریز ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ ملٹیپلائی 30 کریں مطلب آپ ملٹیپلائی 30 کریں بہت زیادہ کالوریز بن جائیں گی لہذا اگر آپ اس میں سے 500 مائنس کریں اگر آپ دائیٹ کو جیسے کہتے ہیں ویٹ زیادہ کو جارہی ہے تو مائنس 500 یہ چھوٹا سا گیب بھی اگر آپ آپ نے فرمولا بطایا ملٹیپلائی بھی 30 اس میں جو بھی ہماؤنٹ عاوئی تھی ہے جو ہماؤنٹ لوگیں اس میں سے 500 مائنس کریں چیہا ہماؤنٹ سے فیلیٹیز کو نہ کریں اس سے آپ کوئی نقصان ہوگا آپ بہتر ہی جو ہمینس کی طرف جائیں گے وہ آپ کی اینفیکت ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ lieکم10 اس سے ایک زیادہ لوگ ہیں کہو مدمی نیارے میں کلیوہا ہے انکر لرکھی ایک حالتی جو فقط دور سے دوچھیک نہیں کorar یا رایت اور وعدہ کناھیجون اور یونانے حالتی ہے من اللہ ا کو ہلنے کے وقت کے دنی یہاں ہے بیلنس ڈائیٹ لینا بہت ضروری ہے تو میں ساری بات کا خلاصہ ہی ہو جائے گا کہ آپ بیلنس لے کے چلے ہر چیز کو ایڈ کریں کم کر لیں لیکن ایڈ ضرور کریں اب اس طرح سے آپ نے بتا دیئے بڑے اچھتری کے سے بتایا کہ ہوتا کی ایٹین ڈیسورڈر ہے بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں ایٹین ڈیسورڈر کی اچھا اس کی وجوہات وہ نفسیاتی ہیں اگر آپ کو دیکھا جائے تو کئی آپ کو دیکھا جائے جو کہیں گے کہ اس کی اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں کوئی کہے کہ 6 ہیں کوئی کہے کہ 4 ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں تو اس کی صرف 3 major conditions ہیں ایٹین ڈیسورڈر کی اور انہی 3 conditions کے ایک سزاید نام ہیں جس طرح کہ اگر ہم بینج ایٹین کی بات کریں گے جو کہ ڈیسورڈر ہے اس کو پائی کا ڈیسورڈر اگر بات کریں تو ان دونوں کی جو کنڈیشن ہیں وہ سیم ہیں مطلب یہ کہ آپ فوڈ کے علاوہ دوسری چیزیں یہ جو فوڈ نہیں ہوتی جس طرح کہ مٹی کھانا ریت کھانا بینج ایٹین بھی اور پائی کا ڈیسورڈر بھی کہنے کو لوگ اس کو الگ الگ اقسام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ قسم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کنڈیشن ایک ہی ہے کہ آپ فوڈ کے علاوہ جس طرح ریت مٹی ہے جو بچوں میں بینج ایٹین ہے یہ کافی زیادہ کامان ہے کیونکہ بچے وغیرہ مٹی وغیرہ کھا رہے ہیں اکثر میں نے خواتین میں بھی دیکھا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ وہ فوڈ کے علاوہ کئی چیزوں کو چبانے کی عادت پر جاتے ہیں اکثر یہ بھی دیکھ رہتا ہے کہ اس میں خون کی کمی ہو وہ بھی یہ گاچی یا کوئی مٹی کھا رہتا ہے یہ بھی اس میں حقیقت ہے اچھا وہ obviously craving ہوتی ہے کچھے چاول کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ خون کی کمی اچھا مطلب یہ سائے چیزیں ایٹنگ ڈیسورڈر ہیں orderedہ دیا، اس کے لئے ٹھے ذرا ہے پی کا ڈیسورڈر ہے اسی طرحным لہذا کوئی کنڈیشن ہو شہília ہے اس میں آپ بہت خوراک خودتے ہیں اس کا قوت率ی ہے انسان کو موٹ ہیں کنڈیشن میں دیکھی گئی ہے جو بچیں ہوتے ہیں ان میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ میڈیا بغیرہ دیکھ کے کہ ہم نے فلاں جیسا دیکھنا ہے پرفیکشن جسے کہتے ہیں وہ پرفیکشن بننے کے چکر میں حد سے زیادہ حد سے زیادہ اپنا ویڈلوز کر دیتے ہیں اور پھر بھی ان کو لگ رہا تھا ان کی علامت بھی یہ ہے کہ ان کو ایک نفسیاتی جسے کہتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم موٹے ہیں ابھی بھی ہم وہ پرفیکشن نہیں بنی جو چاہیے تھے وہ چاہیے اور اس وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں فاکا کرشی پہ جسے کہتے ہیں خود ہی بھوکا رہے ہیں فاکا کرشی پہ اتراتے ہیں اور جسے کہتے ہیں خطرناک حد تک ان کا جو ہے وہ ویڈلوز ہو رہتے ہیں اور ایسی ہی بچیاں ان میں انہیم ہیں وغیرہ جیسے خون کی کمی وغیرہ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ ایٹنگ ڈیس آرڈر کا ڈائریکلی تعلق ہے نفسیات کے ساتھ خودہ کی بیماری یہ نفسیاتی ہے اسے ایٹنگ ڈیس آرڈر جو ہے یہ نفسیاتی مسئلہ ہی ہے اس لئے اس کو جسے کہتے ہیں ٹریٹ کرنے کے لیے صرف ڈائیٹیشن کی نہیں بلکہ سیکھولوجیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ سیکھولوجیس کے پاس جانے کو غلا سمجھ رہا تھا کافی شرمندگی محسوس کی جاتی ہے جبکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں شرمندہ محسوس کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی help کی ضرورت ہے تو اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرنے جائے سکتے ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر وہ بھی ایک issue ہے آپ جا سکتے ہیں آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹائمنگ پر ہم کھانا نہیں کھاتے اکثر و بیشتر ہمارا ٹائم کو چھوار ہے اللہ کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے ہمارا ٹائم بنائے صبح دوپہ شام اس میں پروپرلی کھانا کتنا ضروری ہے اور صبح کا کھانا اکسرم کہتے ہیں کہ آجے ہلکا لے لینا صبح ہلکا کھانا کھانا کھانے کے رات میں ہلکا کھانا کھانے تو اس بارے میں اینڈ پہ ضرور بتائیے گا ناظرین کو صبح کے وقت جو ہے ایک healthy food لینا چاہیے ایک healthy meal لینا چاہیے اور proper meal لینا چاہیے اس لئے کیونکہ آپ کو پورے دن کی جو انرجی ہے وہ صبح کے کھانے پر بچوں کو جو سکول گوئیں گے ان کو ضرورت ہے کہ صبح کو جو بریک فاس ہے وہ سکپ نہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کچھ کونسنٹریشن ہے وہ خڑاب ہوتی ہے پڑھائی پر فوکس نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ کوئنیٹیو جو ہیلتھ ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے تو جو بریک فاسٹ ہے وہ خوشش کریں کہ پروپر میلنے healthy میلنے اس میں خوشش کریں کہ جتنے بھی پوڈ گروپ سے اس کا تھوڑا تھوڑا پوشن جو ہیں وہ لیں رات کے وقت جو کھانا ہے وہ لائٹ نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب آپ اتنا بھی لائٹ نہیں لیں مطلب یہ ہے کہ پروپر میل اس میں بھی لیں لیکن زیادہ جو جسے کہتے ہیں کہ healthy food آپ صبح کی وقت کنزیوم کریں اور رات کے وقت آپ کوشش کریں کہ لائٹ کھانا کھائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جنہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کو کافی بلوٹنگ ہو رہتی ہے بلوٹنگ ہو رہا ہے اس لئے کہ جو رات کے کھانا 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 ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ کافی ایسید بغیرہ بننا شروع ہو رہا ہے جس کی وقت جب آپ کی گھڑ سسٹم میں تو اس چیز کو کوشش کریں کہ لائٹ کھانا رات کے وقت کھانا اور صبح کی وقت ملنے کیونکہ وہ پورے دن کی اینرڈی آپ کی صبح کے وقت بہتے ہیں ناظرین جیسے کہ دوکر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایٹن ڈیس آرڈر ہے یہ ہمارا نفسیاتی ہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے سب سے پہلے تو شکر کرنا سیکھئے جو آپ کے پاس ہے اس پر صبر کریں شکر کریں اور اگر آپ کا حد سے زیادہ ویڈ بڑھایا ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں آپ دوکٹر کے پاس جائیں اس کے ٹوٹ کے اور یہ ساری چیزوں کام کرتے ہیں کہ کسی کی شادی ہے اور مجھے فوری تو آپ سمارٹ ہونا ہے تو یہ آپ کو مزید نئی بیماریاں لگا دیتا ہے اب نفسیاتی طور پر اچھا خاصا میرے خالے پیشنٹ بن جاتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں جنگ فوڈ سے وائٹ کریں ٹائم لی کھانا کھائیں اور اب لیتا ہی چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف آپ میں رہنا ہے ہمارے پیشنٹ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارنگ سیف سٹی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بہت دلچسپو عجیب سیگمنٹ کا نام ہی اس کا یہ ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا تائرہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ پرندوں میں سے گونگا پرندہ کونسا ہے اچھا آدل مسترہ روزانہ کوئی ناظرین ایسا سوال پوچھتے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ شاید میرا جنرج بہت ٹھیک ہے یا مجھے زیادہ پتا نہیں ہے چیزوں کے بارے میں گونگا پرندہ بلکل مطبع سن نہیں سکتا بلکل ایسا ہی ہے اچھا آپ نے سنا ہے وہ بھی دور پرندوں کے اپنے بولیاں ہوتی ہیں لیکن ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو گونگا ہوتا ہے پرندہ ہے جو گونگا ہوتا ہے اچھا میں سے مجھے نہیں پتا طہرہ سارس ہے اچھا بلکل مطبع یہ کہ یہ گونگا ہے اور بول نہیں سکتا بلکل ایسا ہی ہے سن سکتا ہے میں اس کو غلط بولی تھی بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے تو یہ سارس بولتا نہیں ہے جی بلکل تو وہ کس طرح سے کمیونکیٹ کرتا ہوگا مطبع بڑی عجیب سی بات ہے ایک ایسا پرندہ ہے جو بول نہیں سکتا ہے تو کمیونکیشن کیسے کرتا ہے آپ کو باتا ہے پرندوں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں اپنی بولیاں آپس میں کمیونکیٹ کر رہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو یہ صلاحیت نہیں دے تو اس کو کسی اور طریقے سے دی ہوگی ان کے اندر کوئی ایسی فرکنسی ہوئی ایسی چیز ہوئی جیسے ماں اپنے بچے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ان کا سورس ہوگا لیکن بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ہم نے ہر جانور کی یا پرندے کی کوئی نہ کوئی آواز سنی ہے لیکن سارس آپ نے بتایا نا حاجب سارس ایک ایسا پرندہ ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے جو گنگناتا نہیں ہے جو کچھ کہتا نہیں ہے تو یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے اس کو آپ سرچ ضرور کیجئے گا اس کو دیکھئے گا کس طرح سے سائنس نے اس کو پروف کیا ہے اور کس طرح سے کیا راز ہے اس بات کے پیچھے قدرت کے ویسے میں کہتا ہوں اتنے خوبصورت کرشمیں ہیں کہ آپ روز کسی ایسی نئی پرندے کو یہ جانور کو سرچ کریں تو آپ کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑے دنیا اور ہر چیز سب سے دوسری چیز سے الگ ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے واقعی آپ کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی کس کس نعمت کو پھکرا ہوگے اچھا جی اگلی بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اس میں میں آج سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی آپ کی نالج کا بلکل میں امتحان نہیں لوں گی میں آپ کو ایک خبر بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ جی میاں بیوی بہت سے دیکھے ہیں جی ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں آپ کو دیکھا جی محل بنا دیا جاتے ہیں تاز محل بنا دیا تھا بلکل نہریں کدوا دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا جی عشق میں اپنی بیویوں کے عشق میں اسی حوالے سے جی بوسنیا میں ایک شوہر میں بڑا دلچسپ بڑا عجیب سا اپنی بیوی کے عشق میں بیوی کی ریکویس پہ کام کیا اور کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا گھر بنایا جو گھوم سکتا ہے گھر گھوم سکتا ہے وہ ادھائر ان کی بیوی ایک عمر کے اس حصے میں آگئی تھی بہتر سالہ وہ ایج کے اس ایسا حصہ آتا ہے جب آپ اپنا بزنس پر بچوں کے ہندوور کر دیتے ہیں پھر میاں بیوی کے ایک دوسرے کو سہارا ہوتا ہے بزنس پر بچوں کے ہندوور کر دیا اب میاں بیوی دونوں 3 ہو گئے تو بیگم کی ریکویس تھی اپنے ہس بینڈ سے کہ مجھے ایک ایسا گھر چاہیے کہ جب میرا دل چاہیے میں دھوپ کی طرف اپنی ڈائریکشن کرلوں مطلب میں نہ ہلوں میں بیٹی رہوں گھر گھومے اور مجھے کبھی دھوپ چاہیے تو کبھی چھاؤ چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرم ایک ڈائریکشن سے گھر کی دھوپ آرہی ہوتی ہے جب دل چاہتی ہے جب دل چاہتی ہے اپنے گھر کو گھما لیتی ہے اور ان کے ہس بینڈ نے ان کی خواہش پوری کی اور وہ گھر کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کروایا گیا کہ وہ گھر گھومتا ہے زمین پہ گھر موجود ہے لیکن وہ گھومتا ہے اس کے ویل ہیں اور وہ گھومتا ہے اس کو بھی آپ نے سرچ کرنا ہے کہ اس طرح سے یہ گھر بنایا گیا اور یہ بڑی ایک انٹرسنگ خبر ہے اور آپ نے ہمیں فیڈبیک کہاں دینا ہے آجل یہ بھی ہم بتاتے چلیں ہمارا فیس بک کا آکاؤنٹ ہے پنجاب سیف چٹیز اور ہمارا ٹوٹر کا آکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف چٹیز ہمیں فالو کیجئے کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ دونوں نیوز کیسی لگیں آپ کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا یا آپ کے لیے نئی خبر تھی اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کس قسم کے پروگرام یا کیا سیگمنٹ ہونا چاہیے اس سوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اب دیجئے ہمیں اجازت مجھے اور آجل کو اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکرمان